بسم اللہ الرحمن الرحیم نافع کا باعث ہے جو دہات میں رہائش بزیر ہیں جن کے پاس فارمنگ کے لیے تین سے پانچ اکر زمین موجود ہے یا ابتدائی طور پر ایک سے دو اکر زمین مناسب سلانہ کرائی یا ٹھیکے پر حاصل کر سکتے ہیں ابتدائی طور پر دس سے پندرہ ٹیڑی بکریاں خرید سکتے ہیں ایک سال تک ان کو چارہ اور بوقت ضرورت ونڈا کھلا سکتے ہیں وقت ڈی ورمنگ اور حفاظتی ٹیکچات لگوا سکتے ہیں جنوروں کی جگہ کو صاف اور خوشک رکھ سکتے ہیں دن میں دو سے تین گھنٹے کے لیے چرائی یا چیل قدمی کروا سکتے ہیں دو سے تین کرال گوارہ اور جنتر لگا سکتے ہیں ہر چھ ماہ کے بعد نرد جنوروں کو مناسب قیمت پر لوکل سطح پر فروخت کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں یہ درست ہے کہ بکریوں کی فارمنگ دہاتی پیشہ ہے اور دہات میں رہنے والے بکریوں کی پروڈکشن سے اپنے لیے مناسب آمدن حاصل کر سکتے ہیں مگر شہروں میں رہنے والے حضرات بکریوں کی مارکیٹنگ سے اپنے لیے مناسب آمدن حاصل کر سکتے ہیں یعنی بکرے خریدکار ان کو بیچا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس اپنی ذاتی زمین ہے اور مناسب سرمایہ ہے اور وقت ہے تو پھر یہ کام شوک سے کریں اگر زمین اور سرمایہ تو ہے لیکن خود کوئی نوکری یا کاروبار کرتے ہیں تو پھر ایسے ملازم کا انتخاب کریں جو کام چھوڑ کر نہ بھاگے زمنداری کے کاموں میں ورکر کا ہر وقت موجود ہونا بہت ضروری ہے ورکر آپ کے فارم کے لیے ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اگر کسی وقت ورکر بھاگ جائے اور آپ خود فارم پر کام نہ کر سکیں تو پھر سمجھے کام ختم اور سرمایہ ضائع ہو گیا ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے کومنٹ میں آپ بھی اونی فیڈبیک کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری چینل کسان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی